بہت ہی پیارے خوبصورت انمول موتی وہ کون سی باتیں ہیں جسے انسان کی پہچان ہوتی ہے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری رزوانہ کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جیب میں وصن ہو تو بات میں بھی وصن آ جاتا ہے دنیا کی یہی حقیقت ہے انسان دونوں معاملات میں بے باس ہے دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا موت کے وقت بھی شیطان کا بہت باری حملہ ہوتا ہے یا اللہ اس وقت بھی ہمارے ایمان کو سلامتہ رکھنا انسان کی پہچان اس کے الفاظ اس کے عمال اور اس کے اخلاق سے ہوتی ہے آپ کی پہچان آپ ہی کی ہاتھ میں ہے جیسی چاہے بنا لیں ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا ایسے کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے بلکہ اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر بار روان دوا ہوں تو بار بار مازمی جوکنے سے ہمارا صرف نقصان ہوتا ہے سمیدار انسان وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے بلکہ سمیدار انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے اللہ پاک کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ کرے جب دل میں میل طبیعت میں زد لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں بس رشتے ہار جاتے ہیں لوگ آپ سے چگڑا کا سکتے ہیں آپ کے خلاف ساشن کر سکتے ہیں آپ کا دل دکھا سکتے ہیں آپ کا بنا چہ سکتے ہیں آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں مگر چھین نہیں سکتے کیونکہ نصیب تک کا رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی میوسی کے لمحوں میں رب کائنات کو یاد کرنا سیکھیں اے ہمارے رب کریم ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما پھر پرشان نہیں کرتی انہیں زندگی کی ٹھوکریں جنہیں اللہ کا نام لے کر سمجھ جانے کی عادت ہو جائے سوچتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازہ ہے کہ اگر پوری زندگی بھی میں سجی میں گزار دوں تو پھر بھی اس کی ایک نعمت کا ایک فیصد بھی شکرادار نہ کر سکوں گی ماں کا ہونا کسی غزانے سے کم نہیں ہدارہ ماں کی قدر گئے کہتے ہیں رشتے توڑنے نہیں چاہیے لیکن جہاں قدر اور عزت نہ ہو وہاں رشتے نہ بانے بھی نہیں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس قوم نے رزق کی بیزدگی اللہ نے اس کو بوک میں مبتلا کیا ہے